تو جناب ہم نے اس سبق میں بہت سبق آموز سے ہمیں قصہ پڑھا اور ہمیں بہت اچھی باتیں بھی سمجھی تو اس پیش نمبر 126 پر دیئے گئے الفاظ مہینے اور پیش نمبر 128 پر دیئے گئے الفاظ مہینے پیش نمبر 129 پر دیئے گئے الفاظ مہینے آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں اس سبق کا عنوان رحیمو باوہ یہ لکھا ہے اس کو ڈال کے یہ الفاظ مہینے جو آپ کے پیش پر سائیڈ میں ریڈ پین سے لکھے ہوئے ہیں الفاظ مٹیفکل ورڈز یعنی مشکل الفاظ کے مہینے ان کو لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پیش نمبر 130 130 پر آپ کے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں کچھ سرگرمیاں سرگرمیاں یعنی سوال نمبر 1 سوالات کے جوابات تحریک کریں بچے رحیمو بابا کو کیوں پسند کرتے تھے رحیمو بابا نے جس بچے کی کہانی سنائیں وہ کیا شرارتیں کرتا تھا بچے کو شرارت کی کیا سزا ملی آپ نے اس کہانی کے مطالعے سے کیا سبق سکھائیں سوالوں کے جواب آپ نے خود لکھنے ہیں پہلے الفاظ مہینے لکھیں گے اس سبق کا عنوان ڈال کے اس کے بعد ان سوالات کے جواب لکھیں گے اور اس کے بعد کوشن ہے سوال نمبر 2 ہے ان الفاظ و محامرات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ان کی جملے بنانے پکڈنڈی چوپال بیسا کی سسا کھٹنا ٹھیک ہے یہ کام آپ نے کس میں کرنا ہے اردو عدب کے پوزشن میں اردو عدب کے پوزشن میں اس سبق کا عنوان ڈال کے کرنا ہے اب آجاتے ہیں پیج نمبر 131 قواہد پوزشن اردو گرام ہے مرقب تام یا جملہ جملے کے حضہ جملے دو اور بڑے حضہ ہوتے ایک ہوتا ہے مستعد علیہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے اسے مستعد علیہ کہتے ہیں بے مستند بے مستند یعنی کہ جو کچھ مستند کے بارے میں کہا جائے اسے کہتے ہیں مستند یعنی مستعد علیہ فیضان بہت نیک لڑکا ہے فیضان جو ہے مستعد علیہ ہے یعنی فیضان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور بہت نیک لڑکا ہے یہ مستند ہے اسی طرح یہاں پر ایکزمپل آپ کو دیکھی ہے کوشن نمبر 3 میں اس جملے میں مستعد علیہ مستند کی نشان دے کیجئے یعنی اللہ تعالی ہم سب کو ریز دیتا ہے تو اس میں مستد علیہ کونسا ہے اللہ تعالی کیونکہ ہم اس کے بارے میں بات کرنے ہیں جس کے بارے میں بات کرنے ہیں وہ مستد علیہ ہے اور کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے بریکٹ میں کر کے انڈر لائن کیا ہے سب کو ریز دیتا ہے بے مستانی محنت سے پڑھاتی ہیں مستانی مستد علیہ ہے اور محنت سے پڑھاتی ہیں مستند ہے تم نے مجھے پہچان لیا تم جو ہے تم نے جو ہے وہ مستد علیہ اور پہچان لیا جو ہے مستد اسی طرح پیش نمبر 132 پر ہے معنی کے لحاظ سے جملے کی اقسام بیانی اور جملے جن جملوں میں کسی چیز کے بارے میں بیان کیا گو یہ بیانیاں اور سچا اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے انشاریہ جملے جس جملے میں کسی خواہش حکم جذبے سوال یا افسوس کا احزار کیا گو ہے اس جملے میں سچ اور جھوٹ کا ذکر نہ ہو ان جملوں کو بہچان کا ان کے سامنے بیانیاں اور سوال انشاریہ جملے لکھنے ہیں آپ نے جیسے نمیر نے پتنگ اڑائی اس میں ہم نے کوئی حکم نہیں دیا یا جذبہ یا سوال نہیں کیا یا ایک نارمل سا جملہ ہے یعنی جو کام اس نے کیا تو وہ کون سا جملہ ہو گیا سادہ جملہ بیانیاں جملہ ہو گیا اپنا کام جاری کرو مکمل کرو اپنا کام جلدی مکمل کرو معنی انشاریہ جملہ اس میں حکم دیا جارہا ہے فاریہ نے کھانا کھا لیا یہ ہے بیانیاں جملہ کلم کہاں رکھا ہے اس میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ کون سا ہو گیا انشاریہ جملہ فیل کی رہا سے جملے کی اقسام منفرد جملہ وہ جملہ جس میں صرف ایک فیل استعمال ہو اور مسلم علیجبہ نے کپڑے دھوئے مرقب جملہ کیا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ جملے استعمال ہو ان کے میننگ نکلتا ہوں وہ مرقب جملہ ہوتا ہے منفرد جملہ ہوتا ہے جو صرف سنٹینس میں مشتمل ہوتا ہے جیسے میں صبح اسکول جاتا ہوں اور شام کو کھلتا ہوں یہ ہو گیا مرقب جملہ اگر ہم یہ لکھیں کہ میں صبح اسکول جاتا ہوں تو یہ ہو جائے گا منفرد جملہ اسی طرح جملوں کو پہچان کر بتائیے منفرد ہے یا مرقب کاسم نے گھڑی خدی دی یہ ہے منفرد جملہ تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو یہ ہے مرقب جملہ کاشم نے تقریری مقابلے میں انم اول انسان انام جیتا یہ منفرد جملہ منفرد جملہ کیوں ہو گیا کیونکہ یہ ایک سنٹینس میں مشتمل ہے اس سنٹینس کے صرف ایک ہی میننگ نکل لیں اب فائزہ نے اپنا کام مکمل کیا اور چھوٹے بھائے کا امتحان کی تیاری کروائی تو اس سنٹینس سے یعنی اس جملے سے دو مائنیں نکل لیں کہ اس نے اپنا کام بھی مکمل کیا اور اپنے چھوٹے بھائے کو امتحان کی تیاری بھی کروائی تو یہ ہو گیا مرکب جملہ اب آپ نے یہ سارا قوائد کا کام جس طرح نکل سے بک میں دیا گیا ہے ایزٹے سیم ایسے ہی اپنی اردو کے گرامر کے پوشن میں اس سبق کی انوان ڈال کے لکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس ریڈیو میں نئے انوان کے ساتھ مبارا ملیں گے جب تک اپنا خیار رکھئے سٹے ہوم سٹے سیم اللہ حافظ